بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم و علا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدہ کیا علمہ البجان ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھائے سورج رچان حساب سے والنجم والشجر یسجدان اور سب سے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ تعالی نے بلد کیا اور تراسو لکھی اللہ تطغو فی المیسان کہ تراسو نے بے اعتدالی نہ گا وَاَقِيمُ الْوَسْنَ بِالْقِسْطِ بَلَا تُخْسِرُ الْمِسَانِ اور انساق کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا مِنْ أَنَامِ اور زمین لفتی مخلوق کے لئے فِي هَا فَاكِهَةٍ وَالْمَخْلُغَاتُ الْأَكْمَانِ اس میں نیبے اور غلاف والی کھجور ہیں وَالْحَبُّ الْعَسْفِ بَالْغَيْحَانِ اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبوں کے پھول فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَغِّبَانِ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ صَلْصَالِكَ الْفَخْخَارِ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے کہ ٹھیک ہے وَخُلَقُ الْشَانَّ مِن مَعْرِجِ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَغِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں کو رب کا رب اور دونوں پچھل کا رب فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَغِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی مَعْجَ الْبَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْسَخُنَّا يَبْغِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہو اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی یَا خُوْجُ مِنْهُمَا لُؤْنُؤُ وَالْمَرْشَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والی ہیں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ پہاڑ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى مَجْهُ رَبِّكَ ذُنْ جَلَالِ وَالْإِكْرَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی یسْعَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضُ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَعَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی کے منگتاں ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی سَنَكُرُغُ لَكُمْ اَجُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاریک لوہ تم اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِينِ اِسْتَطَعَتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ فَنْفُذُونَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنو انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زنین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ بھی اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جبلا ہوگی ہے یُغْسَلُ عَلَيْكُمَا شُبَابٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَوْتَسْرَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئے تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيْضَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَدْتِحَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان ہٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ غَمْبِهِ اِنسٌ وَلَا چَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس دن گناہگار کے گناہ کے پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَغُبِ مِنَّ وَاسِبَ الْأَقْدَامِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی هذه جہنم التي يکذب بها المجرمون يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی وَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنت ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی ذَبَاتَا أَفْنَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْبِيَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت سی ڈالو والی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَتِ سَوْجَانِ فَبِعَئِكْ يَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں ہر نیوار دو قسم کا اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَا فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ تُسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْتَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قناہ دیز کرے اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَوَسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَتْبِثُنَّ اِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا چَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں ناچھوا کسی آدمی اور ناچھن میں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یا عود اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر لیکن تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی وَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامِتَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ الْطَاخَطَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِحَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانِ فَبِعَجْيَا لَيُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِعَجْيَا لَيْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَانِ فَبِعَجْيَا لَيْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی حور ہیں خیموں ہیں پردہ نشن تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی لم يتغیثهن انسان قبلهم ولا چان فَبِعَجْيَا لَيْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِكٍ حِسَانِ فَبِعَجْيَا لَيْرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کسی آدمی اور نہ کسی جن میں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹا ہوگی تکیہ لگائے ہوئے سب سے بھی چھونوں اور منقش خوبصورت جاندنیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی تبارک اسم رب کا دل چلالی والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے موسیقی